جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اللہ ما صلی علیہ سجدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر خلق کل اہمی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا و فی الاخرہ حسناتا و قنع عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها و اجرنا من خزید دنیا و عذاب الاخرہ یا حیو یا قیوم رحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله و لا تتلنا الى انفسنا طرف تعین اللہم حبیب الانا الیمان و زیدنه فی قلوبنا و کرده الانا الكفر والفسوق والرسیان و اجعلنا من الراشدین اللہم لا سهل الا ما جعلتا سهلا و انت تجعل الحزن سهلا اذا شیطا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العشر عظیم والحمد للہ رب العالمین نسألوک مجیبات رحمتک و عزائم مغفرتک والسلامت من کل اثیت والعصمت من کل ذنبک لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا همنا الا فضرشتا ولا غدرا الا کشفتا ولا دنا الا اديتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا اسیرا الا فکختا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرت یا لکردن ولا نا فیانا دعا الا قضیتا و یسرتا یا ارخم الرحمین بخورمت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم المغوث الناس رحمتا للعالمین اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے تمام سے گیاس درگزر فرما دے اے اللہ ہماری کتاہیوں کو معاف فرما دے اے اللہ ترے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی تھی اے اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے اے اللہ ہمیں ان تعلیمات کی قدر کرنے کے اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما سچا پکا ایمان والا بنا دے اے اللہ ہماری تمام زندگی اپنے خزانے غیب سے پوری فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کو بارے قرص سے سبکدوشی نصیب فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کو خوشحالی عطا فرما نفرت کے ماحول کو ختم فرما دے اے اللہ دلوں میں آپ اپنے جوڑ و محبت پیدا فرما اے اللہ حکمرانوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مظلوموں کی تو مدد فرما ظالموں کے ہاتھ کو روک دے اے اللہ ہماری تمام ذروتیں تیرے علم ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنے خزانے غیب سے اپنی نعمت آتا فرما جس مقصد کے لیے یہ اجلاس منقل کیا گیا ہے اے اللہ اس کو بہت کامیابی سے ہم کنار فرما اس کے اندر محنت کرنے والوں کو شرکت کرنے والوں کو تعاون کرنے والوں کو سب کو قبول فرما اور پورے علاقے کے اندر امن و شانتی اور چین سکون کے پھیلنے اور مسلمانوں کے زندگی میں تعلیمات اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ سبق تو پہ قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخلت حسنتا وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالی علا خید خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحبی ادنعین برحمتکا یا احمد رحمی السلام علیکم ورحمت اللہ